اسلام علیکم ناظرین پاکستان پروپٹی لیڈرز میران آدھان مدسر بحیر ٹاؤن میں اس وقت جو ہے بہت پوزیٹیو نیوز گردش کر رہی ہے بحیر ٹاؤن کے متاثرین کے لیے خاص کر بہت بڑی خوشکبری بحیر ٹاؤن مینجمنٹ نے بسیکلی جو آؤٹ آف بانڈی وال پراؤٹس آگے تھے یا ان لیگل ایریاز میں کچھ پراؤٹس تھے یا نون ڈیولپ ایریاز میں تھے اور ایک بڑی تعداد میں لوگ بحیر ٹاؤن کے متاثرین کی فیرست میں آ رہے تھے اور ماضی میں بہت سارے لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا اور اپنا رائٹس لینے کے لیے بحیر ٹاؤن کے ہیڈ آفیس جا کے اپلیکیشنز بھی دی تو سنگ ٹائم کچھ لوگوں کو ریفنڈ کے ذریعے ان کا حق مل گیا اور کچھ لوگوں نے ریپلیسمنٹ کر کے کچھ اور پوپٹی لینے کی کوشش کی لیکن آخر میں ایک بڑی تعداد کسٹمرز کی ایسی بھی تھی جو یہ چاہتے تھے کہ ہم نے پروپٹی کے لیے یعنی پلوٹس کے لیے گھروں کے لیے یا آپارٹمنٹس کے لیے پیسے پیک کی ہیں تو ہمیں وہی پرٹیگلر پروپٹی ملنے چاہیے اور آخر میں بحیر ٹاؤن نے آج سال دوہزار چوبیس ہے اور ابھی ہم نے ایک جو چیز اپڈیٹ دیکھی ہے کہ بحیر ٹاؤن نے بحیر پیرادائز کے جو کسٹمرز تھے جن کے پلوٹس باؤنڈی وال سے باہر چلے گئے تھے جب نئے نقشہ بنے اس نقشہ کے مطابق یہ پلوٹ نون ڈیویلپ ایریاز اور اللیگل ایریاز میں چلے گئے تھے ان لوگوں کو یعنی اس وقت سیف زون میں پلوٹس کی ایلارٹمنٹ کر دیا جن ایریاز میں پلوٹس کی ایلارٹمنٹ کی گئی ہے اس میں سپورٹسٹی کے قریب پرسنگ 32 کا ایریہ ہے اس میں 32 ایگزیکٹیو کے نام سے ایک بلوگ بنایا گیا اور اس کی ایگزیکٹ لوکیشن بھی ابھی تک ڈیفائن نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا میپ بھی اوفیشلی بیریہ ٹاؤن کی طرف سے بھی لانچ نہیں کیا گیا اگر کسی کسٹمر کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ای میلز دیکھیں یا ہیلپ لائن پر کال کر کے اپنا ریجسٹیشن نمبر وغیرہ دے کے اس کا ریکارڈ حاصل کر لیں کہ آپ کو فردر کس جگہ پر یعنی ری ایلوکیٹ کیا گیا یا ری ایلوٹمنٹ کہاں کی گئی ہے تو بیریہ ٹاؤن کا عملہ یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ نے تھرٹی ٹو ایگزیکٹیو میں یا پرسنگ تھرٹی ایٹ اے کے اندر آپ لوگ کو ایلوٹ کیا تو ایک اندازے کے مطابق میں بتا سکتا ہوں کہ پرسنگ تھرٹی ٹو ایگزیکٹیو پرسنگ تھرٹی ٹو کے قریب ترین کوئی جگہ پہ جہاں ڈیویلوپنٹ وغیرہ ہو رہی ہے یہاں آنا ایکسپیکٹڈ ہے لیکن اگزیکٹیو ابھی بیریہ ٹاؤن نے کوئی لوکیشن ابھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کی نہ ہی کہیں بورڈز وغیرہ سے ڈسپلے کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پرسنگ تھرٹی ایٹ اے کا ایریا آتا ہے جس میں ٹو ففٹی یارڈ فائیو ہنڈڈ یارڈ کے پروٹس ہیں ریزیڈنشیل بیریہ سپورٹ شیٹی کے کسٹمرز کو وہاں پہ اکومنڈیٹ کیا گیا یہ ایریا بھی میری سمجھ کے مطابق جو پریسنگ تھرٹی ایٹ آلیڈی بنا ہو ہے اس کے قریب کچھ ایریا حالی ہے جہاں پہ ڈیویلپنٹ وغیرہ اب ہوگی اور وہاں پریسنگ تھرٹی ایٹ اے کا ایریا ڈیفائن کر دیا جائے گا لیکن ونس اگین آج جو ہمارے کسٹمرز یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں یعنی ریپلیس کر کے کسی ایک ایسی لوکیشن پر دے دیا گیا جو ابھی ڈیویلپ ہو رہی ہے یا اس کا میپ بھی آ جائے گا اور پھر مارکیٹ بھی بہتر ہو جائے گی ہمیں ریٹس بھی اچھے مل جائیں گے لیکن حالیہ قیمتیں ان ایریاز کی کیا ہیں اس وقت جب تک اوفیشلی اس کے میپس ایشو نہیں ہوتے یا اس کی لوکیشن کو پراپر ڈیفائن نہیں کیا جاتا تو مارکیٹ میں ان پلوٹس کو ابھی فائلز کے طور پر ہی کنسیڈر کیا جا رہا ہے یعنی اس کی اسی طرح سے نیگٹیف پرائز یا کافی کم قیمتیں چل رہی ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنی بھی اماؤنٹ وغیرہ پے کی ہوئی تھی اس کے اکارڈنگلی لوگ آج تیس لاکھ روپے میں پینتیس لاکھ روپے میں ٹو ففٹی یارڈز کا پلوٹ سیل کر رہے ہیں اور اسی طرح پانیسو گز کا یا ایک سو پچیس گز کا پلوٹ بھی بل ترتیب کافی کم قیمتوں میں بھی کر رہے ہیں یعنی جو روٹین میں مارکیٹ میں پرائز سل رہی ہیں مختلف ایریاز کی اس سے کافی کم قیمتوں میں یہ پلوٹس بھی کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوزیٹیو بات ہے یہ خوشخبری ہے کہ بہت سارے ایریاز میں بیری آٹان کے متاثرین کو اب پروپٹی سیف زون میں لے دی گئی ہیں لیکن ونس اگین آئی بلیو کہ ان لوگوں کو پھر توڑا ویٹ کرنا پڑے گا تاکہ یعنی جو سیف زون ہے یا ڈیویلپمنٹ والا ایریہ اس کی ڈیویلپمنٹ ہونے دیں اس پر میپس جو ہے وہ افیشلی لانچ ہو جائیں اور پھر اس ایریہ کو ڈیفائن کر دیا جائے وہاں پہ یعنی ڈیمارکیشن ہو جو بورڈز بغیرہ ہیں وہ اویزہ کر دیے جائیں تو اس کے بعد پر کسٹمرز کو یعنی کونسپٹ کلیر ہوگا کہ ہمیں پرٹیکلر یہ ایریہ ہے جہاں پہ نئی الارٹمنٹ دی گئی ہے تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتیں بیریئر ٹاؤن کا عملہ بھی کچھ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لو ہیلپ لین پہ کال کرتے ہیں یا ای میل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں پرسنگ تھرٹی ایٹ کا نیا میپ ای میل میں بھیج دیں یا پرسنگ تھرٹی ٹو اگزیکٹیو کا میپ آپ ای میل میں بھیج دیں تو بیریئر ٹاؤن کا سٹاف آپ کو ابھی ای میل نہیں کر رہا وہ لوگ کہتے ہیں کہ کم ٹو بیریئر ٹاؤن ہیڈ آفیس ہم یہاں پہ آپ کو شو کریں گے اور پھر وہ میپ اپنے پاس محفوظ کر کر رکھ لیں گے لیکن یہ میرا خیال ہے کہ کوئی لوجیکل بات نہیں ہے اس کے اوپر فیڈ بیک کسٹمرز کا بھی پوزیٹیو نہیں آ رہا اور میری انڈرسٹینڈی کے مطابق بھی یہی ہے کہ جب تک واضح طور پر ایک چیز پبلک نہیں کی جاتی تو اس وقت تک یہ چیز بیریئر ٹاؤن ہیڈ آفیس نے جو لیٹرز بھی لکھیں خوشکبری کے لیٹرز ہیں کہ آپ لوگوں کو بہت بڑی ہم خبر دے رہے ہیں کہ باؤنڈی وال سے باہر تھے لیگل ایریاز میں تھے اب ہم نے سیف زون میں کر دیا ہے تو سیف زون کو ڈیفائن کر دیا جائے یہ بیریئر ٹاؤن مینجمنٹ سے ہماری درخواست ہے اور باقی جو خوش آئند بات ہے ہمارے کسٹومرز کے لیے یہ کہ واقعی آپ لوگ سیف زون میں آ رہے ہیں اور ڈیویلپمنٹ بھی بیریئر ٹاؤن کا مختلف ایریاز میں چل رہی ہے اس پہ ہم نے فریش ویڈیوز بھی بنائی ہیں اس کا ڈیٹا فوٹیج ریال ٹائم فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اب اگر آج سے کاؤنڈاؤن شروع کریں اور تھوڑا عرصہ مزید آپ اس کے اوپر ویٹ کریں تو آئی بلیو کہ کافی بہتر قیمتیں بھی لی جا سکتے ہیں Thank you so much